بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے نئے ائر ڈیفینس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے جو ٹی پی ایس سائنٹی سیون لانگ رینج ریڈار ہے یہ اصل میں اے این ایف پی ایس ون ون سیون کا ہی نیا مادل ہے جسے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے مقلی ورین اور ڈیزائن ہیں یہ فیز ارے ریڈار ہے جو کہ ٹری ڈی ہے اس کی رینج چار سو کلو میٹر ہے اور یہ ایک لاکھ فٹ کی بلندی تک اڑنے والی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور جتنے بھی اوبجیکٹس آ جائیں سب پر نظر رکھتا ہے اور اس پر لگے ایک اور سسٹم کی وجہ سے یہ سطح سمندر پر بھی نظر رکھ سکتا ہے امریکی کمپنی لوکھڈ مارٹن کا بنا یہ ریڈار ہے جو امریکہ کینیڈا کے نورس سرولنس اینڈ وارننگ سسٹم کو چلاتا ہے اب تک ایسے 134 ریڈار بنائے جا چکے ہیں جو کہ مختلف ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں برطانیہ کا مین ائر ڈیفنس اینڈ سرولنس بھی یہی ریڈار ہے اس کے دو طرح کے انٹینہ ہوتی ہیں ایک وہ جسے ڈھامپ دیا جاتا ہے جو کہ موبائل کلاتا ہے اور دوسرا وہ جسے ڈھامپا نہیں جاتا ان ریڈاروں کو سی ون تھرٹی تیارے کی مدد سے منتقل کیا جاتا ہے پاکستان کو اپنے ستر اور اسی کی دہائی والے میڈیم رینج ریڈاروں کی جگہ نئے اور لانگ رینج ریڈاروں کی ضرورت تھی جو پورے بھارت پر نظر رکھ سکے پچھلے کئی سال سے بھارت کے سارے مغربی کمانڈ کے اڈوں پر چھوٹے ریڈاروں کی وجہ سے نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا دہلی، جامنگر، سیرینگر اور کارگل وغیرہ بھارتی فضائیہ کے ہوای اڈوں کی لائن ہے جسے ایک ہی سرولنس کمانڈ کے نیچے لانے کے لیے پاکستان نے یہ ریڈار خریدا تاکہ فضائی نگرانی کے ساتھ آتے جاتے اوبجیکٹس پر بھی نظر رکھی جا سکے پاکستان نے دو ہزار تین میں امریکہ سے چھے ٹی پی ایس سیونٹی سیون ریڈار خریدے دو ہزار سات میں پاکستان میں یہ ریڈار پہنچنا شروع ہوئے جنہیں جلد ہی ملک کے مختلف علاقوں میں نصب کر دیا گیا اس معاہدے میں اضافی پرزے بھی شامل تھے اب یہ چھے یا اس سے زائد ریڈار پاکستان کے مختلف علاقوں میں نصب ہیں اور دن رات فضائی نگرانی میں مصروف رہتے ہیں دوستوں آپ کی اس ویڈیو کا متعلق کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل ڈیفنس رائٹر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ